اسلام علیکم دوستو اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ کیر کے لیے سے ہوں گے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پورے ویس کوٹ کی کٹنگ یا اس طرح کہہ رہے کہ موڑی جیکٹ کی کٹنگ ہم آپ کو سکھائیں گے تو یہ آپ کا ٹینز ہے کہ بغیر آپ کو لے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھیں یہ اس کا ناپ ہے ساڑھے اٹھائیس کی لمبئی ہے سترہ اس کا شولڈر ہے ساڑھے سولہ اس کا بین ہے ساڑھے اٹھائیس چاہتی ہے اور چھتیس اس کا کمر ہے اکتاریس ہیپ ہے پہلے ہم ویس کوٹ کی بیک کٹنگیں یہ ایک انچ پہ یہ نشان لگا لینا ہے آپ نے ہم تو بغیر ناپ کیے لگا رہے ہیں مگر آپ نے ناپ کے ساتھ لگا رہے ہیں ایک انچ یہاں سے آپ اس کی فل لمبئی لینے ہیں تو فل لمبئی تھی ساڑھے اٹھائیس انچ یہ دیکھیں آپ ساڑھے اٹھائیس انچ یہاں سے بھی فل لمبئی کا نشان لگا لینے ہیں ساڑھے اٹھائیس انچ اب ان دونوں نشانوں کو ملا لینا ہے دوسرے نمبر پہ اب نشان آتا ہے موڑے کا تو یہ اس کی چاہتی تھی ساڑھے اٹھائیس انچ اس کو چار پہ تقسیم کرے تو آتا ہے تقریباً تقریباً پونے دس انچ تو یہاں سے لے رہے ہیں پونے دس انچ دیکھیں یہ پونے دس انچ اب اس کے کندے کا ڈاؤن لینا ہے ڈیرڈ انچ دیکھیں ڈیرڈ انچ پہ نشان لگا لینے اور اس کے آلے کا یعنی بین کے لیے جو آلہ ہوتا ہے اس کا نشان ہم نے دیں ساوہ تین اچ یعنی چاہتی کو ہم نے بارہ پہ تقسیم کرنے یہ دیکھیں آپ سکوئر میں یہ سارے حساب لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں انیس ساڑھے انیس یعنی چاہتی کا آدھا اس کے سامنے آپ دیکھیں یہ ساوہ تین آ رہے ہیں یا اس طرح کر لے آپ چاہتی کو بارہ پہ تقسیم کر لے تو یہ آئے گا ساوہ تین انچ اور چاہتی ہے ساڑھے اٹھتیس انچ تو یہ ساوہ تین انچ ہو گیا اب کمر کا نشان لینا ہے سترہ انچ انشاءاللہ یہ سارا ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کمر کس حساب سے لیے جاتا ہے اس کے لئے فرمولہ کیا ہے اب ان سارے نشانوں کو ملا لینا ہے اچھا اس کے شولڈر کی لمبائی تھی سترہ انچ تو یہاں سے دیکھیں سترہ کو دو پہ تقسیم کریں تو یہ آتا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ انچ ساڑھے آٹھ انچ یہ ہو گیا اور اس کے لئے مرجن دینا ہے آدھ انچ تو یہ ہو گیا نو انچ نو انچ پہ نشان لگا لینا ہے اب اس کو اس نشان کے ساتھ ملا لیں کرپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نشان توڑا سا ترجہ لگانا ہے یہ دیکھیں یہاں سے نو انچ تھا تو یہاں سے ادھ انچ کم کر لیں گے ساڑھے آٹھ انچ یہ دیکھیں ساڑھے آٹھ انچ اس نشان کو بھی ملا لیں اچھا جی لوزنگ اس کی دین ہے ہم نے ڈائی انچ یہ دیکھیں یہ لوزنگ ہو گیا اور آپ فرض کر لیں اس کے لئے سامنا ہم نے لینا ہے بار انچ تو یہ بار انچ سے نکال لیں اور یہاں پہ چاہتی کو آدھا لیں تو یہ آئے گا سوہ اننیس انچ یہ میں آسانی کے لئے سکھا رہا ہوں جو نئے بھائی ہیں جن کو کٹنگ کی سمچ نہیں آتی ہے ان کے لئے سکھا رہا ہوں آگے انشاءاللہ ہم آپ کو سارے فارمولے بتائیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ پونے دس آ گیا یہاں پہ آپ سوہ انہو انچ یعنی آدھ انچوں سے کم یہ دیکھیں پونے دس سوہ نو تو یہاں پہ پونے دس تھا یہاں پہ ہم سوہ دس لے آئیں گے اور آئیں زیادہ تو یہ دیکھیں آپ اس کو شیپ کے ساتھ ملا لیں یہاں سے بھی کٹیں گے ہم اس نشان پر یہاں پہ مرض جناب نے فولڈنگ کے لئے جتنا رکھنے ہوا آپ کی مرضی ہے عمومن یہ پونے دو انچ یا دو انچ رہتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے کٹ لیا یہاں سے اب یہ دیکھیں یہ ساڑھے گیارہ کا نشان ہم نے لگا لیا ہے کیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے فرنٹ ہم نے ساڑھے گیارہ لینے ساڑھے گیارہ اگر ہم سارا فرنٹ اس کے لئے لے لیں تو یہ پونے ایک انچ اس کا دباؤ آ جائے گا دونوں سیڈوں پہ یعنی لب میں اور سیڈ میں تو یہ آ جائے گا پونے اکیس پونے اکیس کو ڈبر کرو تو یہ آئے گا تقریباً کتنا ساڑھے اکتالیس انچوں تو ساڑھے اٹھتیس اس کا چسٹ تھا اور تین اچ اس میں ہم بٹن کے بند کرنے کے لئے جمع کر لیں چھت کھو یہ دیکھیں پونے گیارہ ساڑھے اکتالیس انچا تو یہاں پہ ہمیں سارا سامنا لے لیں گے ساڑھے گیارہ انچہ اور یہاں پہ ہم نے گیارہ لکھا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آئے گا ساڑھے اندیس یعنی چالیس ہیں انتالیس انچ انتالیس کیوں کیونکہ اس کا کمر تھا چھتیس انچہ تو چھتیس کے ساتھ تین جمع کر رہے بٹن کے بند کرنے کے لئے تو یہ ہو جائے گا انتالیس انچہ انتالیس انچہ اس کا کمر ہم لیں گے فرانٹ میں یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے لکھا ہے پونے بارہ انچہ تو پونے بارہ ہم نے لکھا ہے یہ ہم لیں گے ساڑھے بارہ فرانٹ ساڑھے بارہ ہم لیں گے ہپ میں تو یہ دیکھیں ساڑھے بائیس یعنی چالیس پونے بارہ لکھیں ہم نے تو یہ جب دباؤ مرجن سارا نکل جائے تو یہ ہو جائے گا گیارہ گیارہ انچ دیکھیں آپ پونے بارہ سنچ تو پونے بارہ آتے ہیں ساڑھے تری آری سنچ تقریباً آنے ہی زیادہ تو یہ بٹن بند کرنے کے لئے ہوگا اس کا سامنا کٹتے ہیں یہاں پہ آپ نے بہت خیال کرنا ہے کہ کپڑا بلکل سیدھا رکھنا ہے تاکہ جو مارک آپ لگیں تو بلکل سیدھے آئیں یہاں پہ ایک مارک آپ نے لگا لینا ہے بلکل سیدھا یہ یاد رکھیں سامنا ہمیشہ بیگ کی مدد سے کٹا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ توڑا سا کر جاؤں یہاں پہ کمر کا نشان ہو گئے یہاں اس طرح کر لینا ہے یہ سب دھیان رہنا ہے کہ یہ نشان معمولی سا تقریباً دو ستر کے برابر آپ نے تلچہ لگانا یہاں سے تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا اب اس کی لینٹ اس کی لینٹ اس کی لینٹی ساڑے گٹا 10 سنجھ تو یہاں گا ہونٹیس بہتا ہونٹیس بہتا ہونٹیسنج یہاں دیو ہونٹیس کا نشان لگا ہونٹ بہتا ہونٹ یہ دیکھیں جناب اس کا کالر کا ساڑے سولہ انچ تو کالر ہم یہاں سے لیں گے یہ سکوئر میں آپ دے سکتے ہیں ساڑے سولہ اس کے برابر آتا ہے چار انچ ایک ستر یہاں سے ہم نشان لگا لیں گے چار انچ ایک ستر یہاں سے ہم بیک میں جتنا علیہ لیا تھا ہم نے اتنا یہاں پہ بھی لیں گے چاہتی کو بارہ پہ تقسیم کرنا تو یہ آئے گا سوا تیمچ یہاں پہ ڈاؤن کا نشان لیں گے تو ڈاؤن آئے گا اس کے لئے اس کے لئے کتنا رکھنے ہم نے دیکھیں آپ یہاں پہ آتا ہے سوا چینج تو یہ آدھنچ ہم نے نم کے لئے چور دیں چینج آئے گا چینج یہاں پہ کندہ رکھنے دیکھیں چینج اب یہاں پہ دیکھیں نشان آتا ہے دس انچ تو یہاں پہ ہم کر دیں گے ساڑھے آٹھ انچ یعنی ڈیرھ انچ کام اس کو یہاں پہ ملا رہے ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سامنا ہم نے فل کتنا لینے ساڑھے گیارہ اور یہاں پہ ہم ساڑھے گیارہ دیکھیں ساڑھے گیارہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا کمار میں گیارہ انچ تو یہ گیارہ ہوگی اور یہاں پہ ہم نے پونے بارہ کہا تھا تو یہاں پہ پونے بارہ دیکھیں گے پاکٹ کا نشان آپ کی مرضی ہے جتنے بھی لگا ہے عموماً یہ پونے تینے چھانس ہیں یہاں پہ چار انچ کا نشان ہے اور یہ معمولی سا تیرچہ نشان لگنا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ عام طور پر یہاں اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں مگر آٹھ انچ پونے تین انچ اور یہاں پہ یہ چینج یہاں سے تھوڑا سا تیرچہ کر رہے تقریباً ساڑھے آٹھ پہ لگا رہا ہے یہاں پہ پاکٹ کا نشان ہوگی اس کو بھی گول کر دیں یہاں سے معمولی سا گول کر دیں اور اس کو دیکھیں آپ یہاں پہ معمولی سا اس کو شیپ دینے یہاں یہاں اس کے ساتھ فولڈنگ ہو گیا چاہ عام طور پر یہ چار انچ رکھیں اپنے چار انچ لے دیکھیں اچھا جناب یہ سارے مرک ہم نے لگا لیا ہے آپ دیکھیں یہ یہاں پہ اتنا اس کا مرجن ہے یہاں پہ اتنا دیکھیں اس کے لئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا آ رہا ہے پونے گیارہ انچ دیکھیں پونے گیارہ انچ اب دیکھیں پونے گیارہ اس سے نکال دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں آ رہا ہے ساڑھے بیس دیکھیں پونے گیارہ سے نکال رہا ہے ساڑھے بیس یعنی کتنا پونے اککیس دیکھیں پونے اککیس تو یہ ہو گیا ساڑھے بیس اکتالیس ساڑھے اکتالیس تو یہ تین انچ اس کی لوجنگ ہوگی یعنی بٹن بند کرنے کے لئے تین انچ اس کی لوجنگ ہوگی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا یہ سوہ دس انچ مارجن ہم نے لکھا ہی ہے سلائے کے لئے یہ کتنا سوہ دس سوہ دس اس سے ہم نفی کرتے ہیں ایک ساڑھے انیس انٹالیس سال ہے کمر اس کی تھی چھتیس انچ چھتیس کے ساتھ تین کرو تھی انٹالیس یعنی بٹن بند کرنے کے لئے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ سلائے کے لئے ہم نے جو نکال دی اس سے آگے دیکھیں تقریبہ آ رہا ہے ڈیارے ہیں تو ڈیارے ہیں یہاں پہ نکالے ہیں دیکھیں آپ کتنا یہ نشان ہے یہ دیکھیں آپ سوا گیارہ آپ سوا گیارے سے نکالے ہیں یارے 22 سنچ تو یہ ہو گیا 22 اور 24 سنچ یعنی اس کا آپ دیکھیں ہپ تا 41 سنچ تو یہ ہو گیا 3 شلوزن کے ساتھ 14 سنچ یہ سارا اس کا ایک چیز ہم نے آپ کو نہیں بتائی تھی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤن ہم نے کس حساب سے دیا تو ڈاؤن یہ چاہتیس کی تھی ساڑھے اٹھتیس تو اس کو ہاف کرو تو یہ آتا ہے تقریباً ساڑھے انیس انچ چاہتی کا باروائنچ سا یہ دیکھیں بارہ میں چلو بیس وائنچ سا تو یہ آتا ہے تقریباً پونے دو انچ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے تقریباً پونے دو انچ یہ ڈاؤن کا فرمولہ تھا اور اس کو آپ کٹ لیں مگر کٹنے میں یہ اپنے احتیاط کرنے کے سنگل پیس پہلے کٹ ساڑھے آٹھے 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 ہمیں اس میں آدھے انچ کا فرق رکھتے ہیں مگر آگے آپ کی مرضی جتنا فرق رکھنا ہے بعض ہمارے دوستوں ہیں وہ ایک انچ کا باز سوائے ایک انچ کا فرق رکھتے ہیں یہ آپ کی مرضی سے جتنا فرق آپ نے رکھنا ہو دیکھیں موسیقی 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 یہ جناب ویسک کورٹ کی کٹیں تھی موسیقی 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 اچھا دوستوں تو یہ تھی ویسک کورٹ کی کٹیں یا جیسے بھی کٹیں گو ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ وٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ میں بھی آپ ہمیں اپنے راہ سے اگرہ کر سکتے ہیں تو پلیز آپ چینل کو صرف سبسکرائب کر دیں